اللہ علیہ وسلم نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخور الشطر والایمان وکم اعقال اللہ علیہ وسلم زائر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اتخور الشطر والایمان ایمان کا نصف اسے بارے میں بہت تقریر ہے ترمیلی وشاہد پہلے یہی حدیث ہے دوچار ہمارے حضر معاشر شاہد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس میں بہت دنوں سے اسے باہت کیا تہارت تہارت بھی دنیا کو رسولوں کے ذریعے ہی سے بھی نہیں اگر انبیاء علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تہارت کا تنازی کرنا فرماتے تچھیں عدمت وقت بھی نہ ہوتی چاہاں چاہاں ہمارے بزرگوں نے بھی تہارت پر بہت ہو جیا حضر معاشر شاہد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمودہ صلی اللہ علیہ وسلم تہارت ہو جا جب یہ حضر معاشر شاہد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حضر معاشر شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بھائی دیکھو ہمارے کمر میں کوئی نجیس بھرتن بھی نہ رہنا جائے جو اس سنجاورہ کرنے کے لیے کبھی رکھا جاتا سردی میں کہنا ہے نکلوا دیا کہا قبر میں سب سے پیدے تہارت ہی ہو جائے حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو قبروں پر آداب ہو رہا تھا ہے نہیں حدیثوں میں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بڑی چی تو نہیں آداب ہو رہا ہے ایک پہ یہ کہ تہارت میں بے حیثیاتی کرتا تھا اور وہ بھی بہت شکاہت ہوا ہے اس کی سنگی چی دیکھتا تھا چھوٹی باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہیں جو آداب قبر مبترہ کر لیے وہ چھوٹی بات ہوگی مالکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کے عدوا سے فرمایا کہ عمل کے عدوا سے کوئی بہت بشوار چیز نہیں ہے یہی مطلب ہے لیکن مالکہ اتباع سے نتیجہ کے راست بہت بڑی چیز ہے جو آداب قبر میں مطلع کر لیے اسے بڑی چیز کیا ہوگی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتیں چھوٹی جوٹی ہیں مالکہ اتباع سے بہت بڑی ہیں عملکہ اتباع سے جوٹی ہیں آسان ہے جوٹی ہیں اسی دنہ پہ ہمارے بزرگان دین بھی تحارت کے مطلع بہت کلام فرما دی راتے تھے چنانچہ حضرت کا یہ مائے بدلہ ہے کہ آخیت میں پھر کوئی جو مرطن سے رکھایا تھا تھا کہنا میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نجیس نہیں انہیں صرف شاعبہ کے نجاست میں ہوگی یہ پھر ہے اس دنہ پہ اس کا بہت احتفال جو ہی دیر اور ہوئے آتی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے اس کا سب سے اہم مصنع نجاستی ہی ہوتا ہے گوہ آپ بہت میں مالدوری میں مت یہ سمجھتا ہوں پہلے بھی سمجھتا تھا کیونکہ بونے روح اکثر یہ مسئلہ پوچھا کرتے ہیں یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا یہ ہو گیا تو بہت بونے جتہیں بونے ہو گیا اب میں بونے ہو گیا تو میں اپنے مدر پوچھتا تھا تو کیا کروں اللہ متحیر قلبیت وہ حدیث کتنی عبرت نصیحت کے لیے مالی اُبھارنے والی ہے وہی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے مرشاہ میں بے اہتیاتی بڑھتا تھا یہ بھی ہے نہیں ایک ہے اس میں یہ بھی مرشاہ میں بے اہتیاتی آج اس میں بہت زیادہ خوتا ہی ہے باہلو گلو بھی کر رہے ہیں بھادلو مرشاہ میں گلو ہے کہ ماری کیا کہ کرتے ہیں اکیل سانساں کا بہی ہے اکیل سانساں کا بہی ہے بہی اہتیاتاں متحیر قلوب بلا لو گلو بھی ہوتا ہے وہ شک کی ایک بیماری بھی ہوتی وہ اور پرشان کر رہتی لوگوں کو کوئی دیر اور اسی بھی نہ پتھواتا ہویا دی شک اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی محفوظ رکھے وہاں آدمی نماز تک چھوڑ دیتا مہاں مہاں سامنے کے بات ہیں بہنے نیک دیندار دیوبند کے پاری ہم نے دہار گروہ پرنے گئے آگے دینا تو کوئی عزو خانم بیچے ہوئے ہیں کیا ہوا مالانا وہاں نے کہا لی کچھ شبہ ہو گیا ہو گیا ہاں احتیار تا دوری ہے نیکنہ سر کوئی دیتیہ یہ بھی نکاتے دیتے ہیں اس بھی غلو کھرو غلو کا منہ کی ہے تو انتحارت میں بھی غلو نہ کرو خود نبی اکرم صلی اللہ اسلہ سر پانی شرک لے دیتے ہیں ہین ہے ہیں تاکہ جب شیطان و اسلہ دارے کی یہ پشاف کرے تاکہ دہا نہیں وہ ابھی تمہیں پانی شرکا ہمارا دین بہت متدین ہے ہمارا واقعی اللہ تحیر قلبی غیرک تحیر قلب کے ساتھ تحرد قلب ہے بدن کے ساتھ جیسے ہے قلب کے ساتھ اللہ متحیر قلبی غیرک سلی یا ربی علاملہ وغیشی من ہو تحرر قلبو والقلب من الادراسی ہے نو یہ مقول سلی یا ربی علاملہ وغیشی من ہو پویس کے بارے میں کہا رہا ہے دروشریف جو حضرت نے مندوم کیا ہے وہ اخیب یہی ہے سلی یا ربی علاملہ وغیشی من ہو تحرر قلبو والقالب من الادراسی سلی یا ربی علاملہ وغیشی من ہو رحمت بھیجی نبی صلی اللہ علاملہ وغیشی من ہو تحرر قلبو والقالب من الادراسی اداملہ وغیشی من ہو ایتی بڑی ہے کہ اس پر دروشریف کو قدم کیا ہے حضرت معطالبی نے اللہ متحر قلبی ان غیرک و نویر قلبی بنور معرفتی حضرت معصر تیسلی اسلام نے پوشا حضرت معا رحمت اللہ نے وعشا رسول اللہ صاحب سے یہ حضرت کوئی نصیحت کیلئی ہے یہی بدلہ ہے حضرت اللہ متحر قلبی ان غیرک و نویر قلبی بنور معرفتی وضائف کے درمیان میں بھی یہ پڑھنے کو کہتا تھا اللہ متحر قلبی ان غیرک اپنے غیر سے پاکی اب تو ہم لوگ قلب سب غیر ہی سے متعلق رہنا جاہتا ہے غیر ہی غیر ہے غیر ہی غیر موسیقی پیچھے مجھے نہیں بہت طرح جبا اتنی پریشانی ہوئیں گی نہیں سوٹیش تھی جگری بھی بعد دن سے آپ دس کے لئے ضرورت پڑھ آتی ہے کہیں دھونا پڑھ لیا کوئی یہ ہوگا اس میں تو بہت کہا تھا بیلنگ بیلنگ بڑھ نہیں ہے مدد سے ایک مدد سے بننا ہے ایک بڑے مدد سے نگویز آدمی میں گیا اس نے خانت تھا ہی نہیں دورہ ہو رہا ہے دورے کے لئے آدمی آ رہا ہے ایسٹی ملنگ میں کیا ہے اتنی پر شطری ایمان ہیں گی نہیں اب خوبصورت بہت بھی ہوتی ہے اتہارت کے انتظام نہیں یہ ہم لوگ کہا جائے یہ مدرسوں کا مجیدوں کہا جائے دکو فرد خان ہے کجا مانت مسلمانی اتہارت کے انتظام کیا ہے اتہارت بھی ہونا جائے باہر بڑے آدمی ہے اس کو چھوٹے ایسے میں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ دہتا وہ دھولے دھولے کہا جائے نہیں وہ تو بہت تجاربہ مہات رہے گیا پوچھے کہیں پریشانی ہوئی ایک ہوتر والے نے کہا مسئلہ آئیے یہاں عبداللہ کہتے ہیں اپنے دوست کیا ہوتر میں گیا تو وہاں اب بس وہاں بند تھا بس یہی ہے اور گیا اور کوئی پکھر نہیں گیا تھا یہ کوئی چیز ہے چیز ہے جگہ جائے چیز ہے چیز ہے جگہ جائے چیز ہے یہ پہتے ہیں تہا رکھتے ہیں اتہہور شکل ایمان ترمیدی پوری بہت ہوتی ہے یہی بہت سے زیادہ ہم نے پڑھا ہی ہے ہرٹ کے ہمارے شاہ سے ترمیدی پڑھا ہے شروع چیز ہے ملکل یہ عزید بھگو کتے ہیں پوری ترمیدی یہ دونوں زیادہ سالحین پوری اب بخاری کا ہر ختم ہوتی ہے فتر باری ساتھ کیا ختم ہوتی ہے وہی تیرے جلد تیرے جلد نہیں پایا اس کو پہلے الحمدللہ الحمدللہ ابن امائیہ اتہہور شکل تہارت پر مہت بحث کرتے تھے مہت بحث کرتے تھے کہتے ہیں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو تہارت آتی نہیں دنیا تہارت سے محروم رہتی ہے نبوت کے ویسے تہارت آئی ہے تہارر قلب والقلب درشی سولے یا رب علامہ ان لوائسی مینہو تہارر قالب والقلب والمینہ دراسی حضور کی سب سے بڑی اسمائیوں ہیں نا حالکہ وہ بات سے وہ جوڑ لگا دیا مہنے درشی سولے یا رب علامہ ہم تو یہ کہتے ہیں حضور پر درور ہے کیونکہ آپ کے دیئے سے وہ ملا قرآن ملا سید ملی ملی اور یہاں کیا کر رہے ہیں سلے یا رب علامہ ان لوائسی مینہو وائس وائس کا نام شیوہ سے آیا ہوگا دیکھئے یہ سلے یا رب علامہ ان لوائسی مینہو تہارر قالب والقلب من الادرانسی قلب اور قالب دونوں پاک ہو گئے ہیں نجاست سے انہیں صرف قلب کی پاک کی کافی نہیں بلکہ قالب سے مراد گیا ہے جسم ہے تو جسم کی تہارت جید ہے التحور و شطر ایمان جو ہے تو مجھے یاد ہے کہ شطر ایمان کے تجمع ایک تھی یہ تہارت ہے اور ایک باطنی تہارت ہے جسم کی تہارت نسو ایمان ہے جسم کی تہارت نسو ایمان ہے جسم کی تہارت جسم کی تہارت بگر انبیاء لولن نبوات لبتل المعاش والمعات لولن نبوات لبتل المعاش والمعات اگر نبوتیں نہ ہوتیں معاش والمعات سب باطل ہوئی آتا ہے بھئی قتل کرنے کے بعد آدم الاسلام بعد ہی نہیں آیا قتل کسی کیا رہتا ہے اور کسی دفنائے آتا ہے نہیں قتل تو کر دیا دفنائے کہاں قوبہ سے سیکھا ہر ہی نہیں نبواتی سے ہوئی لولن نبوات لبتل المعاش والمعات میں نے حریفت پیان کر دی اگر نبوتیں نہ ہوتیں تو معاش والمعات سب بات کر رہا دا معاش کا بھی انتظام نہ ہوتا آدم الاسلام کو سیکھا ہے نبوات سب سے پہی وہ کوئی چمچک نام بھی بڑھایا یہ بھی یہ چمچہ ہے اس سے یہ کام جا جاتا ہے تفسیر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ رب العزت رب العالمین آدم الاسلام کا سب سکھلا کے ملائکوں کو ہرا کے بھی دیا دنیا میں آؤ مشاہ پکھانے کے آپ کو معلوم ہی مشاہ پکھانے میں کیا کباتیں ہوتی ہیں کیسے دعایا آتا ہے یہ ہے سب کریں گے آئی سیلوں سے سابقا ہے ان کا پڑھے گا دولالنبوات لبتل المعاش والمعات اگر نبوتیں نہ ہوتیں تو معاش والمعات سب باتیں ہوتے ہیں نبی سری معات کی درستقیل نہیں آتا وگر نبی معاش کی درستقیل کی بھی آتا ہے ملہ علیہ وسلم کہا وہاں یہ ادارہ بھی معاش کی نسبت سے قائم کیا گیا ہے اس وقت اس کو بھی نبوات کے تابع رہنا پڑے گا وہاں خواہ بھی آئے گی تکا تو وہاں نہیں کہتے اللہ تعریش ہوئے میں نے کہا اس معاش کے بنیاد معاش کے طور کس کل سر سے ہوئی ہے لیکن معاش یہ آداد نہیں ہے یہ بھی نبوات سے جب تب متعلق نہیں ہوگا اس کے اندخل لولن نبوات اللہ میں نے قیم کیا گیا تھے لولن نبوات لبتل معاش والمعات اگر نبوتیں نہ ہوتیں تو معاش والمعات سب باتیں ہوئی تھے نہ کھانے کے دھنگ آتا بہنے کے دھنگ آتا نہ آپ دست کے دھنگ آتا نہ دفنانے کے دھنگ آتا خطک نہیں کھانے کے بھی دھنگ نہیں آدمی سب کھیتی کہتے تھے ادھین اسلام توابت سکھتے سے کہتے تھے پتیاں جاتی تھیں پتیاں بولتی تھیں میں فرا مرک کی دوا آگے نہیں ادھین اسلام کی جنگلوں میں جا جاتے تھے پتیاں بولتی تھیں جریب پتیاں بولتی تھیں میں فرا مرک کی دارا یہ اگریتوں کی جات نہیں ہے انبیاء کے لئے ان کے نبی ان کے بھی نبی ہیں ان کو بھی کہا رہا چاہیے ہم میرے اترین نبی ہیں انہوں کے نبی بھی ان کو وہ بھی لکان دیں انکار در انکار اگر نبوتیں نہ ہوتی ہیں تو معاج تو باطن ہوتی ہے معاج بھی تُم کو صحیح کیسے لانا چاہیے کیا حقوق ہیں زفن کرنے کا بھی تُم کو ڈھنگنے آتا پھاؤنا چلانے کے ڈھنگنے آتا آدم اسلام نے پھاؤنا چلا کر کے کیسے کر کے اللہ تعالیٰ کی سب کارخانہ ہے کارخانہ ہے رب العالمین کارخانہ ہے اللہ تعالیٰ ہم صلی اللہ علیہ وسلم دین مطین کو سمجھیں گی تو پھر شروع سے اخری تک تہارت اول تہارت شطر ایمان اب اس وقت بحث آئی شطر ایمان جب یہ تہارت تو باطی تہارت کیا ہے قلب کی تہارت اللہ تعالیٰ ہم سب نے غلوب کو ان رضائر سے جو تاہیر نہیں بلکہ بھی نجیس ہیں ان سے پاک شاف کر لیے اللہ متہیر قلبي انا غیرک بہتہ چیئتو ہے ایک تو ذکر دمی علمی پر نجائیہ اللہ متہیر اللہ متہیر قلبي انا غیرک شایر آپ کو کہ تو مجھ سے کہا حرم جاتے آتے ہیں دوہر کے بعد کہ ملانا وہ فجی کے وجہ دعا پڑھی آتی ہے نور والی یہ ہوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یاد اتنا بڑا آدمی شاکیر سے پوچھا ہر وقت یہ نور مانگنا نور کی دعا چاہے فجی کے وجہ اب کسی خوششی براہ پر علماء نے اسے کر دیا یا یہ ہوئیوں نے اسے پہا ہوگا یا جو بھی ہو میں نے کہا نہیں ہر وقت ہوتے ہیں نور مانگنا اللہ تعالیٰ ہم تمہنے بودرگوں کو جدائے خواہدے ہیں مسائل پہستے تھے یہ چیز کسی ہے یہ چیز کسی ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی چیزوں کو ایسے پہستے گیا آتا حدیثوں میں کہ دو شخصوں پر عذاب ہوتا ہوگا ہے یہ ابھی سورا ہے لیکن یہ ہوگا ہے عذاب کسی پر فراتیر پر اب پساب میں بے احتیاطی پر وہی لگو باتیں کر دینے پر ہیں دونوں مشکل لگی ہیں نمیمہ نمیمہ شغولی کا در انمہ مفاجر نمہ مفاجر ہے نہیں نقلو کلام الگر لیو جیر فساد نمیمہ شغول کر دیں نمیمہ نمیمہ نقلو کلام الگر الگر لیو جیر افساد فساد پردہ کر دیں کوئی کلام کر دیں یہ نمیمہ شغول کھولی ہنگی نہیں ایسی بات کہو جس سے فساد پردہ ہو جائے ایسی بات کہو سلاح پردہ ہو یہ ہونا چاہیے دوست جھوٹ جائد ہے جائد مدر یہ کہ رواہ اگر کسی سے مصالحت کرانی ہو تو اس میں کچھ آگے پیچھے کر کے اس کو متحصر کر یہ جائے یہاں دیکھ رہی ہیں یہ ہو جائے یہ ہو جائے اللہ تعالی ہم سب نوں کو لغو کلام سے محفوظ رہے گا صلی یا ربی علامل لیو شرمی ہو تحر و قلب و والقالب و ملدرسی قلب کو بھی اور قالب کو بھی نجاست سے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے مجھا نجاست کے شبہ حضرت وقت وہ اتنا مہتاد بھی نہیں ہوئے تھے مجھا وہاں تھے تب ہی بہت مہتاد صرف اٹھتتہ سارگو بھا تھے نہیں بہتتہ سارگو بھا میں دکھار ہوا مہا سدھی سارگ پہ اٹھتتہ سار میں یہ مجھے یہ یہ کی بہت تسر ہے یہ تنبیہ دلائے احتیاط وضو کا احتیاط بہتتہ سارگو بھا ہے یہ ایسا ہے کہ سب فارغ رہو مجھے بہتتہ سر نجاست پر بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ راہی نجاست سے بھی پاک رکھے اور باطی نجاست سے تحرر قلب والقالی یہ قلب کے ساتھ جیسے تحرر ہے اسے قالیب کے ساتھ بھی ہے یعنی قلب کی بھی نجاست سے اللہ پاکی عطا فرمائے اور قالیب کی بھی قالیب میں نے بنا ہے تحرر قلب والقلب من اللہ بہت ضرورت ہمال ساتھ اللہ متحر قلبیین تل یا ربی اللہ من لبا اسی منہوں تحرر قلب والقلب من اللہ جاست پاس بہت 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 ساتھ بہت مسئلہ لوگوں پوچھتے میں معنی یہ کیسے یہ وہاں بہت ترہ ترکی مسائل فتر ایسا جس کا کام ہوگا ملے گا بھائی اللہ کی رحمت پر بھی بھلو سا کرو اللہ بھولا اللہ تر آگے کچی اس میں قصر لجائے گا اللہ محفر لے گا پریشان ایدھو نائی سے یہ ہاتھ پہنچی نہیں کیا کرے گا دوسرا نہیں کوئی کیا کرے گا بہت داہا رب کیا تاروی کا بیدہ بہت میں دیکھا ہے کہ کہیں تھی نجاست حضرت تھاری تو خالیہ صاحب نے کہا کہ یہاں آئے کچھ دھویا 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 ہے دیکھا ہوا ہے دو چاہتے پہلے دیکھا ہے حضرت تھاری کا شباہ ہوا کہ یہاں کچھ نجاست اب اس سے ہوتاں معذوری تھی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کوئی معذوری بلکوئی آخر میں ہو گئی تھی دھویا دھویا اللہ تعالیٰ نجاستیں راہے رہے اور باتنا سبھی سے نجاست بھی ظہور تھے فسحل یا الہی کلا صابل سحیل یا الہی کلا صابل بحرومت سید الابراہ سحیل بہتاچی دعا ہے مسیبت میں حضرت معسا ظلہ ثان lubatällہ صاحب نے بتلایا تھا کہ یہ کچھ دعا فسحل یا الہی کلا صابل کاربکن یہ دعا حقیب صاحب نے معذر کہا تھا کہ یہ کیا ہے وسحیل یا الہی کلا صابل سبھی کے لئے کوئی مسیبت آئَّتی تھا حضرت بھی بتاتے ادھر شیف ہے فصحیر یا الہی کل صابر بحرمت سید یا اللہ حد دشواری کو طریق کو بھی سہر کے لئے دعا کر لیے یہ اللہ طریق ہمارے لئے آسان فرمالی ہے انہیں ایک قدم نہیں چل سکتا حضوری آقوسہ فرماتے ہیں کہ ایک قدم یہ اپنے سے نہیں سکتا تب اگر توفیق الہی کے ان کی توفیق شامل ہو جائے چل لاکھوں سال کی مسافت بینٹوں میں تائے ہو جائے اپنے طور پر کوئی نہیں کرتا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری تحرد بھی عطا فرمائے اچھا باتی تحرد بھی بہنی سکتا ملنے شکتا اللہ تعالی تحرد کی بھئی تحرد شتری بھائی یہی ہے یہی میں ہے تحرد شتری بھائی اب ایک 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 ظاہری ہے وہی کہا جاتا ہے کہ ایک بادری تحرد ہے جیسے یہ تحرد مطلوب ہے جیسے وہ تحرد بھی مطلوب شریح اہتیاد اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قلوخ ورگا ایک شریح ہے اہتیاد تحرد شتری بھائی تحرد قلب ورگا سلی یا ربی اخیر شریح ہے سلی یا ربی الا مل لے و ایسی منہوں تحرد قلب ورگا من الاداس اللہ تعالی ہم سب کے جو معمولی معمولی عمال ہیں اس کو بھی قبول فرمائے مجھے بہت راضی ہوا مسجد ہے کہ سارو بہت ہے کم سے ایک پال درنا دی نہ برمائیے اب یہ زمانے میں روپی ایک کم ہی مالا ایک سے ایک بللی بن لی ہے سب سے خراب دیلان اسی جایی کے ہوگا دیکھ لیے گا اللہ عبدات کرے گا لہا کرنے گا لکھ دوس کے قلر نہیں اس کی قلر نہیں تحارت مہت بری دولت تحارت ہے وضو ہی کر کے سو وضو نہیں تیمو ہی کر کے سو تحارت ہے تحارت ہے اس کا لئے بہت ہے تمام سب ہی کرنا جئے اول تو وضو کر کے سونا چاہئے باقی جات اٹھیک زندہ رہا ہوگی تب تو اٹھو گئے زندہ ہی نہیں کہتے لوگ ختم ہو جاتے ہیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا خانہ نے باہر تشویل آئے پورا آپ نے تیمو فرمائی ہے یہ بہت سامنہ نے کہا یا صلی اللہ پانی تو موجود ہے آپ نے تحارت کیوں فرمائی ہے تیمو کیوں فرمائی ہے کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی جب پہنچوں سکوں گا یہ کیا ہمار تھی اب تیر سر ساتھے کب ہی رہی ہوگی نہ اس میں تیر سر ساتھے کب ہی رہی ہے اتنا احتمام تحارت کا نمی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مہدو پندر بیس منٹ کے اندر کرتے ہیں پھر تحارت جو کہ گزرات ہمیں اسے اس وقت تحارت کی اہمیت کو میں نے بیان کیا ذہن میں باتیں سبی کو پیش آتا ہے اس وقت میں بہتی چیزیں ہیں اور اللہ کی رحمت کا بھی محصہ کریں یہ بھی نہیں کر سکتے بھرہات نہیں جا سکتے بس اب جتنا کر سکو کرو اللہ معاف فرمائے گا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں ذہنی تحارت میں سہورت پیدا فرمائے اور باتی تحارت اس تحارت میں حسد کا مجھانا آسان ہو چاہتا تقبول ہے کبر ہے نہیں تعلی چھوڑتا ہے تنہائی میں بھی کبر رہتا ہے تنہائی میں بھی ہمارے حضر فرماتے تھے کہ بہت اخلاق تنہائی میں بھی پریشان رہتا ہے کبر اگر ہے کسی پر کبر ہوگا تو پریشانی بات ہے کہ نہیں حسد ہے کسی کے ساتھ تنہائی میں بھی بیماری ہے حسد تو تمہارے ساتھ ہے جلنا تو سامنے بھی نہیں تم کر سکتے تو جیسے یہاں اندر رہتا ہے وہاں بھی یہ مرل لگا رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لاہری تحارت باتری تحارت ان تمام چیزوں سے مرصف فرمائے ہیں تحارت جیسی ہوگی مسیح اللہ کا قرب ہوگا اسے یہ اللہ تعالی کیا ہے مرے بودھوں کو نے بہت احتبام کیا ہے تحارت کا لیکن یہ الگ ہے کہ بہت زیادہ غلو نہیں ہوئی چیزیں مؤمنہ کرتے ہیں بہت زیادہ غلو بھی اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی شرک لیا کر دیتے ہیں تاکہ شبہ ہوگی کیا ہے کیا ہے پانی شرک ہے یہ حضوری مطلع ہے دیکھ لیجئے لیبیر اللہ علیہ السلام نے آگے کہا کیونکہ جو لوگ ہوتے نماز میں سب چھوڑ جاتی ہے اس میں نماز تک چھوڑ جاتی ہے یہ ہوا جو سلدار کے بھروں سے حضرت تعالی قلوخ کا احتمال کہتے ہیں بہت مختصر میرا جانت ہے بہت دعا کے یہ اللہ تعالی سے کہ ہم سب لوگ کو تحارت بدلی بھی حاصل ہو اس کی دشواری اللہ ختم کرے اور بات نہیں تحارت لائے میں بھی بات نہیں پرشان ہویا دیتا بھی دیت فکر ہے دیتا ہے اب دیلک دیوئی شباہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہے اللہ تعالی باک کن قلبِ مراتو یہ بھی محبتِ غیر یہ بھی ایک نجاستی ہے غیر کی محبت کر میں ہو اللہ تعالی اس سے بھی ہمارے قلوب کو پا کرے ظاہری تحارت سے بھی اور باطری تحارت اس کے اندر قلب میں حسد نہ ہو کیوں بھی نہ ہو غفلت ہو غفلت ام الامراض ہے اللہ تعالی سے غفلت ہے ہم سب انہوں کے اوقات کتنے گزر جاتے ہیں اللہ تعالی اس پر مواخذہ کریں کوئی بچ نہیں چکتا اللہ تعالی ظاہری باطری جتنے امراض ہیں بیماریاں ہیں جتنے نجاستیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب سے ہم سب کو پاک و صاف فرمائیے اور اپنے دربار میں پاکی کے ساتھ تحارت کے ساتھ تذکیہ کے ساتھ تصویہ کے ساتھ بلائے اب بنا تقبل منہ انہ کا انتر سمیل علیم برحمت کیا ارحم الراحمین برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم